پاکستان تحریک انصاف کے جمعہ ورکرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ نو مئی سے لے کر گیارہ اپریل دوہزار چوبیس تک میں نے اتجاج کی قیادت کی اور کامیابی سے ہم کنار کیا ایسے کسی اتجاج کا میں عصد نہیں ہوں گا جو جس کی ذمہ داری مجھے خان صاحب تفیض نہیں کریں اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے نہ ایسے اتجاج مجھ سے ہوتے ہیں اتجاج ہوگا ایک ہوگا اور مند کی انجام تک پہنچائے جائے گا اور اگر یہ مجھے سائیڈ لائن رکھنے کی پالیسی اگر یہ جاری رہے گی تو پھر جو ہے میں ایسے اتجاجوں کا ایسا نہیں بنوں سر جہاں دکا جا رہا ہے آپ کو سائیڈ لائن رکھنے کی اصل پالیسی میں کون لوگ شامل ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ہمارے بند ہیں ان کے حوالے کی اور آج بھی ہمارے صفحوں میں موجود ہیں سر یہ پھر فاروٹ بلاغ کی جو باتیں آرہی ہیں فاروٹ بلاغ بننے جارہے ہیں کیا آپ نے علی انگرنپور نے بات کی کہ کس طرح سے وہ کے پی کے ہاؤس سے پہنچیں کے پی کے پی دیکھیں وہ کسہ پرانہ ہو گیا ہے میں دیکھیں اتجاجوں میں نہ مجھے دعوت دی جاتی ہیں بیٹی آئی کے ورکر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ باہر نکلیں تو میرے تو پاؤں ہی کٹے جا رہے ہیں کس طرح باہر نکلوں کوئی قیادت نہیں تھی سنیں تو لہٰذا اتجاج ہم کرتے تھے اب جب سے یہ آگئے ہیں ان کو خطرہ یہ ہے کہ شاید ان اتجاجوں سے میں کئی اور عروج پاڑوں گا تو عروج رکھو اپنے پاس اتجاج کی ذمہ داریاں تو مانگ رہے ہیں کوئی وزارتیں تو نہیں مانگ رہے ہیں کوئی کمیٹیاں تو نہیں مانگ رہے ہیں کمیٹیاں آپ کی وزارتیں آپ کی سیٹیں آپ دے رہے ہیں بھئی وہ کام دے دیں یہ خان کے چیہ مہینے ہم نے سائی کی اپریل سے لے کر آج تک کبکہ خان کو ہم ریا کر چکی ہوتے ہیں اور اتجاج سنجید کی سے ہم نے کیا ہی نہیں ہے یہ کیا اتجاج ہوا اتجاج یہ ہیں کہ پوری دنیا جو انکام پہ ہے اور دیکھ لیں یہ ہوتا ہے اتجاج کروڑوں لوگ ہیں آپ کے پاس کیسے برکر ہیں ہمارے پاس مارک آتے ہیں گولیوں اور مندکوں کی آگے آتے ہیں اور ڈی چوک میں اگر اتجاج تھا سترہ دار علی امین خان کے مسائل پیش آگئے تو اور قیادت نکلا جاتی نا کسموں سے جا کے یہ یہاں میریہ کے ساتھ نے کرے ہو کہ خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں کمبختوں کدھر مر گئے تھے بیٹھ جاتے ہیں نا مرکروں کے ساتھ برنا سب جو سلمان اکم راجہ نے پریس ٹاک کی انہوں نے کہا کہ اتنی شیلنگ ہو رہی تھی کہ وہاں پہ ایک یا آدھا یا ڈینڈمنٹ سے زیادہ کول پاسبل نہیں تھا کہ کھڑا ہو سکتا اور یہی وجہ تھی کہ وہاں سے لوگ چلے گئے اور انہوں نے مثال بھی دی گھنڈہ پورس اپنی کہ پوسیبلی تھا علیمہ خانتہ ہے تو کیسے یہ لوگ وہاں پر کھڑے ہو سکتے تھے آپ کی خیال میں گھر جائیں نہیں لوگ تو کھڑے ہوئے یہ سترہ دار لوگوں نے چوبیس گھنڈے سے زیادہ ریاست تھی تصدود برداشت کیا یہ تو نہیں ہے نا کہ آنتوگیس کے سامنے پھر کوئی گھڑا نہیں ہو سکتا جگرہ ہو مصمم ارادہ ہو عظم سمیم ہو تو پھر کوئی چیز ممکن نہیں ہے لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ خان کو ریا کرانا ہے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائیں تو لوگ آئیں اور لیچوگ میں بیٹے خدا کی قسم نظام کا جڑن تختہ بچ جائے گا اس دن سترہ دار لوگ آئے تھے ان کی کام پر ٹھانگ نہیں رہی تھی کیا حالت تھی ان کی تو لہذا پاکستانی جب تک نکلیں گے نہیں اور ایسے نکلیں اور اس پہ بیٹے ہیں لیچوگ پہ زیادہ زیادہ یہ ایک لیکن اگر عمام ایک لاکھ سے بڑھ گئے پھر یہ اس پہ شل بھی نہیں مار سکتے مرمب صاحب جو برکر ہیں وہ کسی بھی لیڈرشپ پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کیا پھر برکر خود سے نکلیں گے نہیں میں نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا پھر کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا پہ یہ وہ رویل ہیں ایک غدار ایک وم کیا نامے آدل راجہ اور ایک اور خبیش ہے ایدر میدی پاکستان دیریک انصاف کے لوگ جیسے جب تک ان کو دودکہ رہیں گے نہیں کس طریقے سے یہ لوگ اپنی اور سارا جھوٹ اور آج بھی پتہ نہیں کہاں سے یہ بول رہا تھا سارا سر جھوٹ بولتے ہیں جب تک گریائی کے ورکر قیادت کی بات نہیں مانیں گے یہ کون لوگ ہیں علی امین خان کے خلاف یہ ذل دام تراشی کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کے خلاف یہ ذل دام تراشی کر رہے ہیں شاندانہ گلدار اسد قیسر مجھ سمیت اور بیرسل بور سمیت بھئی تم کہاں سے ہو باگے ہو نا مرد کے بچے وہ ادھر آ جاؤ تمہیں پتہ چلے کہ دودھ کس باؤ بکتا ہے وہاں سے بیٹھ کے جو ہیں اور کچھ خواتین بھی ان کے ساتھ مل گئی ہیں ان کے بارے میں فی الوقت میں کچھ نہیں کہتا ہوں کہ ساتھ راجہ اور یہ جو زبان استعمال کر رہے خان کے ساتھ خلاف وی ڈی آئی کے خلاف علی امین خان کے خلاف عمر عیوب خان کے خلاف اور لہٰذا میں نے اس دن بھی ان کو کہا تھا ابھی میں مجھے انتظار ہوگا کہ ادھر تھوڑا زبان کھولے تو انشاءاللہ اس کا صحیح سرجری کریں گے اس کے بیانات کا میرے بڑا موڈ ہے اس کو جواب دینے کا اس کو فکس کرنے کا اور یہ بیانات دیں انشاءاللہ یہ غبارے سے ساری ہوا نکالوں گا آپ نے کہا کہ طریقین صاحب کے کچھ لوگ کروڑوں میں عربوں میں بکے ان میں کیا ذہن پرشی بھی شامل ہیں بکنے والوں میں جو چیز لوگوں کو پتا نہیں ہے یہ بکوانے کے عمل میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں سار وہ سمبری میں آئے تھے سنیں نا یار کیوں یہ ایک بات مکمل ہونے تو نا ایک سوال ہوتا ہے اوپر سے دوسر سوال کرتے ہو جن لوگوں نے بکوایا ہیں اصل گندے وہ ہیں اور ابھی تک لیڈر بنے ہوئے ہیں مروت صاحب یہ تا آپ اس طرح گہ رہے ہیں کہ جو اس وقت قیادت ہے گراؤنڈ پر انہوں نے فود لوگا جو ہیں حوالے کی نہیں یہ قیادت دیکھیں قیادت جو علی امین خانے مریوب ہے ان کی نیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس فعل میں سہولت کاری مروت صاحب ان کا نام اگر تھوڑا سا کلا آپ لوگ لڑائے تو تھانے بانے آپ کو مل جائیں گے مروت صاحب ان کے نام سر سر صاحب ایک اشارہ ہونے نا آل ریڈی میں بگت چکا ہوں تو ویسی بھی امینوں سے جا کے مجھے تو پارٹی سے ہی نکلوا دیا تھا ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران حان صاحب کی ملاقاتوں پر گیر مہینہ مدد کے لیے پھر ایک بار پابندی لگا دے گئی ناظرین یہ بڑی تشویشناک بات ہے اسی پر قاسم صوری صاحب کہتے ہیں کہ عمران حان صاحب سے ملاقاتوں پر تحریک میں ثانی پابندی خائنی ترہمین اور لوٹوں سے بھی زیادہ انتخائی تشویشناک خبر ہے ناظرین یہ قاسم صوری صاحب کہہ رہے ہیں اس پر اگر بروقت رد عمل احتجاج اور پابندی ہٹانے کے لیے فوری طور پر سنجیدہ کوششیں نہ کی گئی تو تمام عوضے کرسیاں اور تقریر بیکار ہیں عمران حان کی حفاظت اور رخائی سب سے زیادہ اہم ہے ناظرین پہلے تو کچھ وقت کے لیے خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی تھی مگر اب جو غیر معاینہ مدد کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے یہ بڑی تشویشناک بات ہے اس پر پاکستانی عوام کو چاہیے جو پاکستان تاریکن صاحب کے ورکرز سپورٹرز ان کو چاہیے کہ پرپور احتجاج کریں یعنی کہ تھوڑی سی تعداد میں عوام احتجاج کریں جس طرح سے جو لازٹ ٹائم ڈی چوک میں عوام پہنچی اس طرح کے احتجاج کی ضرورت ہے لاکھوں کے تعداد میں جب تک پاکستانی نہیں نکلے گے تب تک ملک بہتری کی طرف نہیں جا سکتا ناظرین اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اصحاد کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ